اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی آپ مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو ماں بیٹیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالہ مال فرمائے ماہ ربی النور شریف کی پہلی جمرات ہماری زندگیوں میں تلو ہو رہی ہے اللہ کریم ہمیں اس دن کی قدر و منزلہ سمجھنے کی توفیق رسیق فرمائے آج کی اس ویڈیو میں سلطان الاذکار یعنی سمام ذکروں کا سلطان ذکر جو ہے اس کا وظیفہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا بہتی زبردست وظیفہ ہے اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ میرا مالک آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے مالہ مال فرمائے چار منٹ پہ ویڈیو مشتمل ہوگی ویڈیو کو ضرور سارا سنیے گا آپ کے لئے دینی دنیاوی دونوں فوائد اس کے اندر انشاءاللہ موجود ہیں ربی النور شریف وہ مہینہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مصطفیٰ یعنی کا زمانہ ہے اس مہینے میں بڑی ہی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں برکت نازل ہوتی ہیں فضیلت دن کی بڑی زیادہ ہیں تو آپ نے جمرات کے دن کیا وظیفہ کرنا ہے یہ جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے اور اس وظیفے کی اجازت تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہے تو ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو کوشش کریں کہ ایک مرتبہ شیئر کر دیں اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی کومنسیشن میں آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا تو جی یہاں ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں یہ عمل آپ نے کرنے سے پہلے غسل کرنا ہے اور کرنا بھی یہ عشاء کی نماز کے بعد رات گہ تک ہے پھر سوئیں گا سوری وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے دو زانو بیٹھنا ہے تعوض اور تسمیہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے درود پاک آپ نے اول آخر کم از کم بھی تین تین مرتبہ پڑھنا ہے دم تو آپ نے سب سے پہلے غسل کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اول آخر درود شریف تعوض اور تسمیہ پڑھ کر درمیان کے اندر آپ نے ایک سو تیرہ مرتبہ حضور قلب سے اللہ کی یاد میں بیٹھ کر اپنے بدن کو ہلکہ کر کے اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے ایک سو ایک مرتبہ ایک سو تیرہ مرتبہ ایک سو اکیس مرتبہ جتنا پڑھ سکتے ہیں تینوں انسوں میں سے اللہ آتینی نورن پھر سنیے گا اللہ آتینی نورن یہ میں ویڈیو کے اندر بھی رکھ دوں گا تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد آپ نے پھر دعا مانگنی ہے اپنے رب کریم سے اور دعا مانگنے کے بعد اپنی سانس کو روک کر سات مرتبہ اللہ 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 یعنی کہ سات مرتبہ اللہ پڑھنا ہے اور اپنی سانس کو روک کر رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے آپ کو وہ سب کچھ اللہ نصیف فرمائیں گے جس کا آپ کے ذہن میں گمان جو کچھ بھی ہے اللہ ہم سب کامی و ناصر و دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ